لَسَوْ فَأَعُودُ يَا أُمِّي اُخْرَبِّلُ رَأْسَكِ الزَّاكِ اَمُغُثُكِ كُلَّ أَشْوَاقِ وَأَرَحْ شُفْعِ قَرَيْ غیبت چغلی دشمنی کو لاتی ہے عداوت بڑھتی ہے معاشرے میں فساد آتا ہے پھر گردنیں کٹتی ہیں پھر امن رخصت ہو جاتا ہے عربی زبان کے ایک شعر ہے جَرَاحَتُ السِّنَانِ لَحَلْ تَيَامُ وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَلْ لِسَانِ چراحات السِّنَان نیزوں کی انیوں سے لگائے گئے زخم لَحَلْ تَيَامُ بھر جاتا ہے وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَلْ لِسَانِ زبان کی نوک سے جو زخم لگتے ہیں انسانی قلب پر اس کے دماغ پر وہ بھرتے ہیں یہ صرف انفرادی نہیں ہے ہماری پوری کی پوری سیاست اس پہ کھڑی ہے اور اسے کمال سمجھا جاتا ہے مخالف سیاستدان کے عیوب ڈھنڈیے اس کی پیدائش اس کا تعلیمی دور اس کا بچپن لڑکپن جوانی اُدھیڑ عمری اس کے گھریلوں معاملات خارجی معاملات اندرونی معاملات بیرونی معاملات کہیں سے کچھ نکال کر لاؤ اور بتلاو یہ دیکھو یہ برا ہے اور جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ برا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے میں اچھا ہوں یہ برا ہے میں اچھا ہوں اسے چھوڑ دو مجھے چن لو اسے ووٹ مت دینا برباد کر دے گا مجھے دینا میں دودھ اور شہد کی نہریں بہاد ہوں زمان اقتدار ان کے ہاتھ میں قوت فیصلہ ان کے ہاتھ میں جو سب سے اچھے چغلخور ہیں جو سب سے زیادہ بہترین طریقے سے الزام لگاتے ہیں وہ الزام لگا کر سامنے والے کو رسوا کر دیتے اور خود جیت کر آ جاتے اور ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے ان کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں اور یہ اجتماعیت اٹھی ہے انفرادیت سے کیوں کہ گلی میں گھر میں محلے میں دفتر میں مدرسے میں کالج میں یونیورسٹی میں چوپال میں ہر جگہ ہم نے بیٹھ کر خون پیا ہے گوشت کے لوتھڑے چبائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مقاطب فرمایا بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو مقاطب اور کہا بیت اللہ تیرا بڑا تقدس ہے تیری بڑی عزت ہے بڑی حرمت ہے لیکن ایک مسلمان کی ایک ایمان والے کی عزت آب اس کی جان تجھ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے کسی کے عزت آبرو کو پامال کرنا غیبت چغلی الزام یہ بھی تو عزت آبرو کو پامال کرنا یہ بھی درندہ ہے یہ بھی آبرو ریزی کرنے والا مجرم ہے اور شریعت کی نظر میں اس آبرو ریزی کرنے والے کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ خون پیتا اور مردے کا گوشت کھاتا ہے اسے کہا گیا مردہ بہ ایمانہ بھی کہ وہ بھائی تو کہ تمہاری بات سنتا اور اس کا جواب دیتا تو گویا کہ مردہ ہے اور تم پی رہے ہو خون اس کا اور گوشت کھا رہے جان نکال رہے ہو آبرو ریزی کر رہے ہو نوجوانوں میں فیشن بن گیا ہے اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے والد کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بڑے سخت ہیں وہ یوں ہیں وہ فلاں ہیں وہ فلاں ہیں وہ فلاں ہیں یہ فیشن بن گیا ہے نوجوان اگر ایک دوسرے کے والد کے بارے میں کوئی نازبہ بات کہہ دیتے ہیں تو دوسرے نوجوان ہس کے خاموش ہو جاتا ایک دوسرے کے والد کے نام رکھے ہوئے نوجوان لڑکوں نے تمہارے اببہ ہٹلر ہیں تمہارے اببہ فلاں ہیں تمہارے اببہ فلاں ہیں نام رکھے ہوئے ہیں ہماری خیرت کہاں چلی گے ہم اپنے والد کو نہیں بخشتے ہیں ان کی غیبت کرتے ہیں ہم اپنے سکے بھائی کو نہیں بخشتے ہم جسے اپنا قریبی ترین دوست مانتے ہم اسے نہیں بخشتے پھر ایک اور شوشہ شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے جناب میں تو اصلاح کر رہا ہوں میرا مقصد اصلاح ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو نہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں فرمایا خبردار یہی ہے فساد پھیلانے والے وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ انہیں معلوم نہیں یشعور نہیں رکھتے کر رہے ہیں سب کچھ یہ غیبت اور چغلی ایک دوسرے کا خون پینا یہ ہمارے معاشرے سے کم ہو جائے تو اللہ رب العزت کی ناراض کی ختم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کون ہے فرمایا المسلم مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان اپنے اعمال کو بچانے کی سب سے بڑی صورت وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت اپنے گھروں کو بچانے کی صورت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی صورت معاشرے میں امن پیار محبت اور گھر میں اتحاد اور اتفاق لانے کی صورت اپنی سیاسیات کو غلازت سے پاک کرنے کی جو صورت ہے وہ ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی زبانوں پر قابو پالیں